بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ کچھ چیزوں کا استعمال کر کے جو ہمارے گھر میں ہی پڑی ہوتی ہوں چیزوں کا استعمال کرتے ہیں نہائیت ہی آسان طریقے سے اپنے گھر کا جو کیچن کا چول ہے اس کو اگدم سے شیشے کی طرح چمکا سکتے ہیں صفائی نصفل مان ہے اور گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں وہ صفائی کا خاص خیار رکھتی ہوں گی ظاہری بات ہے کچھن کا جو سپیشل خیار رکھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم کھانے پینے کی چیزیں بناتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں کچھن کا خاص خیار رکھنا چاہیے تو چولہ ہمارے گھروں میں بہت دفعہ استعمال کیا جاتا ہے صبح کا ناشتہ دوپیر کا خانہ رات کا خانہ چائے دودھ ببالنا بہت سے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم چولے پر کرتے ہیں جتنی بار ہم لوگ چولہ استعمال کرتے ہیں جتنی بار یہ چولہ جو ہے وہ گندہ ہوتا ہے تو ہمیں صاف صفائی کا سپیشل خیار رکھنا چاہیے ہمیں صاف صفائی کرتی رہنے چاہیے تو یہ چولہ جو ہے یہ اس پر ذرکم چیزیں استعمال ہوتے ہیں یہ بیچوارا چولہ ہے چھوٹا چولہ ہے یہ ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں اس لئے ذرا اس کی شکل صاف ہے اور یہ ہمارا چولہ یہ سب زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس پر جب ہم چائے بناتے ہیں تو اکثر وہ بوائلوں کے باہر نکل آتی ہے دودھ بوائل کرتے ہیں وہ باہر نکل آتا ہے کھانا وغیرہ جو ہے اس کی سٹیم باہر گرتی ہے اس وجہ سے پانی کی وجہ سے یہ باہر پانی گرتا رہتا ہے تو وہ جلتا ہے جس کی وجہ سے یہ کالے کارے سارے نشانہ داگ دبے پڑ جاتے ہیں اور اس کو اتنی دفعہ خورجتے ہیں تو ابھی یہ صاف نہیں ہوتے تو چلیے آج میں آپ کو آسان سا طریقہ بتاتی ہوں کہ چند چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ آپ اپنے چولے کو کس طرح نیا کر سکتے ہیں تو آپ نے ایک باہر بڑا لے لینا ہے اس کے اندر ہاف لیمو سکوئیز کر دیجئے نیم گرم پانی کے اندر تو ہاف لیمو میں نے اس کے اندر سکوئیز کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے ون ٹیبل سپون بیکنگ پاودر بیکنگ پاودر جو نشانہ داگ دبے دور کرنے کے کام آتا ہے تو یہ میں نے لے لیا ہے اس کے اندر ڈال دیا پانی کے اندر اب یہ جو چھولا ہے اس پر جو یہ جم چکا ہے اس کو ہم چھوری کی مدد سے ہے کوئی بھی ایسی جیس جس کی مدد سے آپ اس کو خورج دیں اس کی مدد سے ہم اس کو اتار دیتے تاکہ ہمیں صفائی کرنے میں آسانی ہو جائے تو پانی جو اب ہم نے بنایا تھا اس کو آپ کسی کپ باول یا کسی سپون کی مدد سے اس کے اوپر آپ ڈال دیجئے کیونکہ ہم نے جو اس کے اندر چیز استعمال کی ہیں وہ ان داگ دبوں کو نرم کر دیں گی جس کی وجہ سے ہمیں اس کی صفائی کرنے میں آسانی ہو جائے گی زیادہ اس کو مجھے لگڑنا نہیں پڑے گا زیادہ میری اس میں محنت نہیں جائے گی تو یہ جو پانی اب باقی جو بچا ہے اس کے اندر جو ہمارے باقی چھولے کے پیسیز ہیں جس پر چکنائی لگ جاتی ہے وہ سارے پیسیز میں اس کے اندر اب دس پندہ منٹ کے لیے بھگو دوں گی نیم کرم پانی کے اندر میں نے آدھا لیمون ہی چھوڑا ہے اور اون ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں ویم لیکوڈ ویم لیکوڈ جو ہے یہ چکنائی کو جو ہے ختم کرنے کے کام آتا ہے تو ویم لیکوڈ بہت اچھا ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے تو تھوڑا سا میں نے اس کے اندر کرنے کے لیے تو اس میں پانی میں نے ایٹ کیا ہوا تھا تو یہ میں نے اس کو پانچ چھے منٹر تک یہ اس میں بھیگا رہا ہے تو میں اس کو سپنج کی مدد سے یا جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں سفائی کے لیے اس کی مدد سے میں اس کو ساف کرتے ہیں دیکھیں میں نے صرف ہلکا سا اس پہ سپنج ہی مل ہے تو اس پہ شائن آگئی ہے اور جو اس پہ نشانات داگ دبے تھے نہ چاہے کہ وہ ایک دم سے اتر گئے ہیں ساف ہو گئے چاہے کہ بھی نہیں جو جلے وے بھی داگ دبے تھے وہ بھی صرف سپنج کی مدد سے ہلکے سے ساف کرنے سے اتر گئے ہیں تو تھوڑا سا برش لے لیجئے جہاں تک سپنج نہیں جا رہا سپنج کی مدد سے برش کی مدد سے جالی کی مدد سے اس کو یہ دیکھیں یہ نشان ایک جلاوا تھا جس کو میں نے صرف ہلکے سی جالی مل ہے زیادہ میں نے اس پہ نہیں لگا تو صرف میں نے ہلکے سی جالی لگائی ہے تو یہ ایک دم سے ساف ہو گئے کیونکہ جو ہم نے اس پہ لیکیوڈ ڈالا تھا بنا کر اس نے ان داگ دبوں کو نرم کر دیا ہے تو چلتی ہے اب ہمارے لاسٹ والے برنر کی طرف جو کہ زیادہ ہمارا استعمال ہوتا ہے اس پہ نشان ایک داگ دبے زیادہ پڑتے ہیں تو اس کو بھی میں نے جو ہے جالی کی مدد سے میں ہلکا ہلکا ساف کر لیتی ہوں میری اس میں زیادہ اس کو لگنے میں محنت بلکل بھی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ لیکیوڈ آلیٹی اس پہ ڈالا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے دن نشانات داگ دبے نرم ہو چکے ہیں اور یہ میں ہلکی سی اس پہ صرف جالی پھیر رہی ہوں اور یہ ایک دم سے آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل یہ صاف ہوتا جا رہا ہے اور اس پہ شائن بھی آ گئی ہے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو ہمارے پورے برنر بنے ہوتے ہیں سٹینلیس ٹیل کے اس کو بھی آپ اسی طرح سے صاف کر سکتے ہیں بہت ایزی لی یہ صاف ہو جائے گا برش جالی یا سپنج کی مدد سے آپ اس کو جب صاف کریں گے تو یہ ایک دم سے صاف ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ اچھی طرح سے میں اس کو چاروں طرح سے صاف کر لیتی ہوں ہر طرح سے جا جا چکنائیاں ہیں کوئی بھی سادہ کپڑا لے کے ٹوول ہو گیا اس کو آپ لے کر اور بھی اس کو صاف کریں گے کیونکہ میرا جو برنر ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے تو میں اس کو ووش نہیں کر سکتی ہوں کچھ لوگ جو ہیں برنر کو فل ووش کر لیتے ہیں تو میں اس کو ووش نہیں کر سکتی یہ ایک نشان رہ گیا تھا مجھے دکھا نہیں تھا یہ میں نے اس کو جالی کی مدد سے اس کو بھی صاف کر دی ہلکا سا میں نے اس کو مل ہے تو وہ جلاوہ جو نشان ہے وہ بھی اس کے اوپر سے ایک دم سے صاف ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو دیکھی رہا ہے کہ کس طرح سے صرف اور صرف تین چیزیں دال کے لیکوڈ میں ڈال کے میں نے اس کو پانچ چی منٹ کے لیے رکھا ہے اور یہ ایک دم سے جو ہے میرا برنر شائن کرنا شروع ہو گیا چمک گیا ہے چلتے آپ اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جو اس کے باقی پیسیز تھے ان کے اوپر بھی چکنائیاں لگ جاتی ہیں غوئل وغیرہ گرتا ہے تو یہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ابھی صرف دیکھیں میں نے اس کو بھگویا ہی تھا تو بھیگتے ہوئے ہی اس نے پانی جو ہم نے اس میں لیکوڈ ڈالا تھا لیمو اور بیکنگ پاورڈر اور ویم لیکوڈ جو ہم نے دالا تھا اس نے ہی اس کا اوپر اوپر سے سارا آئل اور چکنائی اتار دی ہے اب اس کو مجھے صاف کرنے میں بھی زیادہ محنت نہیں لگے گی تو برش کی مدد سے سپنج کی مدد سے آپ اس کو آسانی سے صاف کر سکتے ہیں اور یہ اب اس پر سے داگ اور چکنائی آسانی سے اتر جائے گی سارے اس کے پیسیز کو آپ سٹیپ بی سٹیپ سارا صاف کر لیجی اور یہ اس میں ایک دم سے یہ شائن کرنا شروع ہو جائے گا تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو اعمال کر کے آپ اپنے گھر کے چھولے کو ایک دم سے چمکا سکتے ہیں یہ سارے چیزیں گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں آپ کو کچھ بھی باہر سے خرید کے لانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بیکنگ پاورڈر ہمارے گھروں میں آپ اویلیبل ہوتا ہے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنتی رہتی ہے اس کے علاوہ لیمو بھی ہوتا ہے اور تیسی چیز جو ہے لیکوڈ میں نے ڈالا ہے اس میں ویم اگر آپ کے پاس ویم نہیں ہے یہ لیکوڈ تو آپ اس میں سرف ڈیٹرجن بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کپڑے دھونے کے لئے اسمال کرتے ہیں یا پھر تھوڑا سا آپ اس میں برتن دھونے کا سابون بھی اسمال کر سکتے ہیں یہ سے میں نے اس لئے ڈالا ہے کیونکہ اس کے جھاگ بنجے اور یہ اچھے سے میری اس کی صفائی ہو جائے چیزوں کی اور یہ پانی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گندہ یہ پانی ہو گیا اس میں سے بھی بھگویا ہی تھا میرے تو ہی اس نے ساری چکنہ ہی جو ہے اتارتی تھی اور یہ پانی کا بھی یہ کلر ہو گیا ہے یعنی کہ سیب ان چیزوں کے استعمال سے کتنا اچھا ریزرٹ میرا آیا ہے ان چیزوں کا یہ ساری چیزیں واش کر لیتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹوٹ کے ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنی چیزوں کو ساف سترہ کر سکتے ہیں چمکا سکتے ہیں اور صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور کیچن کی صفائی تو ویسے ہی بہت ضروری ہے تاکہ بکٹیریا وغیرہ نہ ہو تو یہ ہمیں سارے اس کے جو پیسیز ہیں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں جیسا کہ اب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک دم سے چمکنا شروع ہو گیا ہے میرا کیچن کا جو چولہ ہے مجھے اس پر زیادہ کوئی محنت خاص نہیں کرنی پڑی اسی تین چیزیں میں نے استعمال کی ہیں اور میں اسی طرح سے یہ چولہ صاف کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس پر کوئی بھی نشان نہیں ہے جیسا کہ اس کی حالت پہلے تھی اور اب یہ اگدم سے بلکل صاف سترہ ہو گیا ہے اور بس نیکسٹ اب اس پر کچھ بھی گرے گا ساتھ ساتھ آپ صاف کرتے رہے تو وہ اس پر زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اللہ حافظ